آپ انجینئرز ہیں آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت سب سے بڑی بیماری ٹینشن اور ڈپریشن کی ہے اگر نہیں جانتا تھا تو وہ یہ تھا کہ what is the purpose of my life کہ سر جو ہم کرنا چاہتے ہیں نتائج اس کے برعکس نکلتے ہیں سر ہم دعا کرتے ہیں دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی انزائیٹی، ڈپریشن، ٹینشن اور سٹریس لیکن جو اللہ پہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان اللہ ماں صابری اور انہوں نے کہا کہ you have just only one option اسلام and me انسائیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک لی تھی آج میرے نکامے دو ہیں مسلمان ہو تعلق ماں اللہ بھی ہو اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو I can't imagine about that تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں غرق کر دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں تو قرآن میں آتا ہے کہ اس کی مثل کوئی شئے نہیں ہے مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے علاج دے کر بیجا تھا جو بچے کسی ایسے غناہ میں مبتلا ہیں کسی ایسی کیفیت میں مبتلا ہیں اور ان کو اس کی وجہ سے ایک ڈپریشن ٹینشن ہے کیوں پریشان ہوتا ہے تیرا اللہ ہے نا واصف علی واصف کہتے ہیں کہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا میں اپنی رضا فناہ کر کے آپ ہر تنگی تکلیف پریشانی مجبوری ٹینشن انزائٹی ڈپریشن سے آزاد ہو جاتے ہیں نحمد و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید فی القرآن الحمید علا بذکر اللہ تتمین القلوب صدق اللہ نظیم ربی شرخ لصدر ویسر لی امر وحل اقدتم من لسانی افکہوں قول ربی زدنی علماء آمین یا رب العالمین ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے کروڑوں درد و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے بٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا سرات مستقیم اتا کیا کہ جس پر چلنے کا انام اللہ کے یہاں وسیع جنت ہے محضرت حاضرین اگرام میرے لئے یہ سعادت کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آج آپ کے یہاں آنے کا موقع اتا فرمایا کچھ عرصہ پہلے اللہ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق اتا فرمائی دراصل ہوا یہ تھا کہ میں سکون کی تلاش میں تھا ایک عجیب سا اس دراب تھا ایک عجیب سی ٹینشن تھی ایک عجیب سی انزائیٹی تھی ایک دپریشن تھا اور وہ تھا کیا وہ یہ تھا کہ what is the purpose of my life میری زندگی کا مقصد کیا ہے اب جب مجھے میری زندگی کا مقصد نہیں پتا چل رہا تھا تو انزائیٹی ڈیپریشن ٹینشن اور سٹریس میں جا رہا تھا اور جب میں نے اس کو جاننے کی کوشش نہیں کہ what is the purpose of my life میں اپنی عمر کے جس حصے میں تھا میں کم یا زیادہ چیزوں کے بارے میں جانتا تھا میں جانتا تھا کہ what is the purpose of earth what is the purpose of sky what is the purpose of air زمین آسمان ہوا فضاء سولر سسٹم گلکسی کلسٹر سپر کلسٹر ہر چیز کے بارے میں تھوڑا کم زیادہ جانتا تھا اگر نہیں جانتا تھا تو وہ یہ تھا کہ what is the purpose of my life میری زندگی کا مقصد کیا ہے مجھے لگتا تھا کہ شاید میں شادی کے لیے اس دنیا میں بیٹھا گیا ہوں مجھے لگتا تھا کہ مجھے ایک بڑا آدمی بننا ہے مجھے دنیا میں اپنا نام کا معنی ہے شہرت کا معنی ہے اپنا ایک مقام پیدا کرنا ہے لیکن یہ میری سوچ میری فطرت میری روح کے متضاد چیزیں تھے ہاں یہ میری کوئی عارضی کوئی ضرورت تو ہو سکتی ہے but this is not purpose of life میں نے اپنے پریش سے پوچھا کہ what is the purpose of my life میری زندگی کا مقصد کیا ہے تو میرے پریش نے کہا اس نے کہا کہ you should die for jesus you should lie for jesus تمہارا جینا مرنا سب مسیح کے لئے ہے سرہ مجھے کرنا کیا ہے کہا کہ آپ کو پوری دنیا میں مسیح کا پیغام پہنچانا ہے اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا انسانیت کے گناہوں کے لئے وہ جب اس کی ثورالی تحقیق کی in the depth تو پتا چلا کہ purpose of life یہ بھی نہیں ہے اور اللہ نے مزید آگے ہندومت کو پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائی بدہ ازم کو پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائی سکھ ازم کو پڑھنے کی تو شنٹو ازم کو پڑھا لیکن سکون قلب و راحت جام پھر بھی میسر نہیں آیا یعنی میں ایک ایسی ہستی کہ جو آپ نے آپ جو مسئل صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے بارے میں عیسائیت کا عقیدہ یہ تھا کہ he is the son of God he is the son of Lord اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے چھ سال کمپیرٹی عیسائیت کا مطالعہ کیا دیگر مذہب کا مطالعہ کیا پھر ایک دن مجھے اللہ سبحانہ وتعالی نے توفیق اطاف فرمائی کہ مجھے پتا چلا کہ what is the purpose of my life دراصل وہ purpose of life آج آپ کو بتانے کے لئے ہے میں روزانہ تین سے چار سیشن لیتا ہوں اور تین سے چار سیشن میں جو روپیٹ سوال ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ سر جو ہم کرنا چاہتے ہیں نتائج اس کے برعکس نکلتے ہیں سر ہم دعا کرتے ہیں دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی سر ہم کوئی منصب یا کسی مقام پہ پہ پہنچنا چاہتے ہیں لیکن پہنچ ہی نہیں پاتے سر لوگ کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں کہ بس ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے سینے پہ خنجڑ گھوم دیا نتیجہ انزائیٹی ڈپریشن ٹینشن اور سٹریس اب ہم ذرا اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں کہ سر میں جو کرنا چاہتا ہوں میں جو سوچتا ہوں یا میں جس چیز کے بارے میں پلاننگز کرتا ہوں چیزیں اس کے برعکس ہوتی ہیں سر وٹ اس دیس یہ اصل میں جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ سر وٹ اس دیس سر یہ کیوں ہوتا ہے سر یہ ایسے کیوں ہوتا ہے سر یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے اور اس سے انسان جس کیفیت میں جاتا ہے دراصل ہم اپنے اندر ایکسپٹیبیلٹی کا جو ایک جذبہ ہے جو تسلیم و رضا کا جو ایک جذبہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور اللہ نے بحیثیت مسلمان جو ہمارا عقیدہ جو ایمان تقدیر کے اوپر ہے اصل میں اس کے ساتھ ہماری جو ہے وہ ایک مخالفت چل رہی ہوتی ہے ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ میں نے پلاننگ کی کہ میں یہ کروں گا لیکن اس کے مطابق نہیں ہوا اور اب میرے اندر ایک استراب ایک کھچاؤ ایک تناؤ ایک ٹینشن انزائٹی ڈپریشن آ رہی ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا آپ جانتے ہیں کہ اس قائنات کے پیچھے ایک ایسی ہستی ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے پیدا کیا ہے تو اس نے ہمارے تمام جو معاملات ہیں جس کو اسلام میں تقدیر کہا جاتا ہے وہ تقدیر کے مطابق ہوتا ہے اور جب تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے اور میری منشاہ اور میری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا تو اس سے ایک میرے اندر جنگ شروع ہو جاتی ہے کہ ویسا کیوں نہیں ہو رہا اور یہ سیدھا سیدھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کی تقدیر پر راضی نہیں ہوں اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے گورہ جب کوئی کام کرتا ہے اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ سیدھا سوسائیڈ کرتا ہے اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ یہاں میں جو چاہتا ہوں وہ ہو نہیں رہا میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ سیدھا سوسائیڈ کرتا ہے لیکن ایک مسلمان کہتا ہے میں اللہ کی طرف سے تھا اللہ نے جو چاہا ویسا ہوا there is no problem اور پھر جو ہو رہا ہے کیا کبھی ہم نے سوچا کہ جو ہو رہا ہے یہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے یا صحیح ہو رہا ہے اے خاتون اے خاتون جو غریب گرانے میں پیدا ہوئی اس نے محنت مشکت کی محنت مشکت کرنے کے بعد اس کا یوکے کا ویزا لگتا ہے سکولرشپ پہ اس کو پڑھنے کے لیے جو ہے وہ بھلا لیا جاتا ہے جیسے ہی وہ اپنا بیگ تیار کرتی ہے ہاتھ میں پاسپورٹ پکڑتی ہے بیگ میں ٹکٹ ہے کچھ روبری کرنے والے آتے ہیں اور اس کا سارا سامان سمیٹھتے ہیں اور رفو چکر ہو جاتے ہیں جو خیالات میرے اور آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہی اس کے ذہن میں آئے کہ why only with me یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے پہلے اللہ نے مجھے غریب پیدا کیا اس کے بعد پڑھنے پڑھانے کے لیے وسائل نہیں تھے میں نے محنت مشکت کی اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے اگر ایک موقع دے ہی دیا میں نے اپنی محنت کی وجہ سے میں نے سکولرشپ لے ہی لی تو دیکھیں میرے ساتھ کیا ہوا اور اب پورے گھر میں صفائے ماتم بچھا ہوا ہے انزائٹی ڈپریشن ڈینشن جس چینل کے اوپر یہ نیوز چل رہی تھی کہ آج ایک سکولرشپ لینے والی بچی جب وہ باہر جا رہی تھی اور باہر جاتے ہوئے اس کا بیگ چھین لیا گیا اب وہ محروم ہے اب جانے اس کا دوبارہ کب رینیو ہوگا ویزا کب ٹکٹ ملے گی کب انتظامات ہوں گے جائے گی اسی نیوز چینل کے اوپر ایک خبر چلتی ہے کہ وہ جہاز ٹو نائن زیرو جو فلائٹ نمبر تھا ٹو نائن زیرو ہوا میں اڑتے سار ہی کریش ہوئے ہیں اب آم مجھے بتائیے وہ اس کے لیے مسئیبت تھا کہ اس کے لیے نعمت تھی کہ اس کے لیے رحمت تھی اب وہی لوگ جو انزائٹی ڈینشن اور ڈپریشن کا شکار تھے اب وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ چور نہیں تھے وہ تو اللہ کے فرشتے تھے وہ تو اللہ تعالی کی طرح سے کہ ہمارے لیے رحمت بنا کر بیجے گئے تھے اب ان کے لیے دعائیں کی جانے ہیں کہ اللہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں چور بیجے کیوں کہ جب ہم اپنی برداشت سے زائد تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وآلہ پردے ہٹا دیتے ہیں ہمارے لیے لیکن جو اللہ پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان اللہ ہمیں سابری جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وآلہ کہتے ہیں پردے میں آخرت میں کھولوں گا لیکن ہوں میں تمہارے ساتھ ایمان والوں کے لیے اتنا کافی ہو جاتا ہے کبھی ہم نے سوچا کہ میں نے اتنی ایفرڈ کی اتنی ایفرڈ کی کہ میں نے اچھے نمبر لینے تھے اور میں نہیں لے سکا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ میں نے تو دن رات محنت کی میں نے تو اتنی محنت اور مشکت کی تھی لیکن اس کے باوجود میرے اچھے نمبر نہیں آسکے اس کا مطلب ہے کہ there is no God کوئی الہ نہیں ہے ایتھیزم کا ایک رستہ کھول جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ تو کبھی اچھا ہوا ہی نہیں لیکن ایک بادشاہ کا وزیر تھا وہ بادشاہ کا وزیر ہر بات میں یہ کہتا تھا کہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں خیر ہی ہوتی ہے اس میں بھی خیر ہی ہوگی نہیں چاہتا ہوگا کہ میں ادھر جاؤں ممکن ہے کہ ادھر جاؤں تو میں گر جاؤں تو وہ وزیر کہتا تھا کہ جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے ایک دن بادشاہ شکار پر گئے اور شکار پر تلوار کے بار سے ان کی ایک انگلی کٹ دے اب جب وہ بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا تمام وزراء افسوس کر رہے تھے کہ بادشاہ سلامت آپ کے ساتھ تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا آپ کے تو شایعان شاہ نہیں ہے قدرت کو کیوں آپ پر رحم نہیں آیا اور اس کو جو ہے وہ خوب بھرا لیکن جب وہ وزیر جو کہتا تھا کہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور جو ہوتا ہے اس میں خیر ہی ہوتی ہے اس نے کہا کہ آج مزائے گا جب اس نے کہا کہ اپنا بادشاہ سلامت جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے بادشاہ سلامت کو پہلے ہی غصہ تھا تکلیف میں تھے اور بادشاہ سلامت نے کہا کہ اس کو پکڑو اور پابندے سلاسل کرتے ہیں اس کو بند کر دو جیل کے اندر کہ ہر بات پر یہ کہتا ہے کہ جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے جب بند کر دیا گیا ایک دن دوبارہ وہ شکار پہ جاتا ہے شکار کے دوران سپاہی شیر آتا ہے سپاہی دائیں بائیں باگ جاتے ہیں اور وہ اس کو جانگلی پکڑ لیتے ہیں جب اس کو جانگلی پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو بادشاہ ہوں انہوں نے کہا بادشاہ اپنی ریاست کی ہوگئے یہاں ہماری ریاست ہے چلیے انہوں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو جو چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے آج ہمارے ایک معبود ہے ہمارا ایک معبود ہے اس کی بلی چڑھا نہیں ہے ہم نے اور تم اس کے اسی نے تمہیں ہمیں عطا کیا ہے آج تو آپ کا کام تمام ہوگا اور کیا ہی قریب تھا کہ اس کی بلی چڑھا دیتے لیکن جیسے ہی پتا چلا کہ اس کی تو ایک انگلی کٹی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں he is not fit for کربانی یہ تو اس کے لیے fit ہی نہیں ہے لہٰذا اسے کہا کہ تم جا سکتے ہو تو اس دن اس کو اس وزیر کی بات یاد آئی کہ ہاں جو ہماری زندگی میں ہوتا ہے ہمارے بہتر کے لیے ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن اللہ کھولتے ان کے اوپر ہیں جو صبر نہیں کر سکتے بے شمار ایسی بار ہو میں آج آپ کے سامنے بے حیثیت ایک سپیکر کھڑا ہوں but by profession I was a goldsmith کیا ہوا میں ایک سنار تھا میں سونے کا کام کیا کرتا تھا میں سونے کا کام کیا کرتا تھا دکان تھی فلوپ ہوئی نقصان ہوا دکان بند ہو گئی ایک لمحے کے لیے دل میں آیا کہ میرے ساتھ ہی کیوں میرے سارے دوست آج بھی گولڈ کا بزنس کر رہے ہیں کوئی یوکے میں ہے کوئی امریکہ میں ہے کوئی رنگ محل میں ہے کوئی دبائے میں ہے کوئی سعودیہ میں ہے سارے سکسس لیکن میرے ساتھ ہی کیوں آج پتا چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سونے کی بجائے مجھ سے ان ہیروں کو تراشنے کا کام لینا تھا میت ان سے ایسی بچیاں ایسی بہنیں ایسی بیٹیاں ایسے بھائی ایسے دوست مجھے ایک بات کر کے زاروں کتار روتے ہیں کہ عبدالوارس بھائی یہ غلطی ہو گئی ہم سے عبدالوارس بھائی یہ غنا کر بیٹے ہیں ہم عبدالوارس بھائی ہم سے یہ نافرمانی ہو گئی ہے اور میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے آپ کے لئے کھولے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے زندہ قرآن لا تقنتم رحمت اللہ میرے بندے میری بندی اللہ کی رحمت سے نہ امید نہیں ہونا اس سے مایوس نہیں ہونا اور اللہ کی قسم انہوں نے ایسی ایسی توبہ کی کہ مجھے ان کے اوپر رشک آتا ہے کہ جوانی کی عمر میں انہوں نے ایسی سچی توبہ کی اور اللہ نے اپنے دین کا کام ایسے لیا ان کے والدین جولیاں اٹھا کے عبدالوارس کے لئے دعا کرتے ہیں کہ عبدالوارس آپ کے ایک جملے نے ہمارے بچے کی زندگی تبدیل کر کے رکھ دی آج پتا چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وہ سونے کا کام نہیں لینا تھا ان ہیروں کو تراشنے کا کام لینا تھا میت ان سے آج پتا چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ سونے کا کام مجھ سے کیوں لے لیا then I was Christian ہم بچے نہیں ہیں لیکن یہ experience آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے بچپن میں ہم پھوپو کی گھر جائے کرتے تھے پھوپو کی بیٹی بہت ڈول کی طرح تھی ان سے دیکھتے دیکھتے محبت ہو گئے اور ہم دیکھتے دیکھتے ایک دوسرے کو بڑے ہوئے جب بڑے ہوئے اور اب پتا چال گیا کہ بھئی اب کہیں ان کی شادی نہ ہو جائے تو امی جان سے کہا کہ امی جان میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو امی نے کہا اچھا ما شاہ اللہ میرا بیٹا جوان ہو گئے میں نے کہا جی تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے لئے رشتہ دیکھتے ہیں تو میں نے کہا امی رشتہ تو میں نے دیکھا ہوا ہے میں نے کہا what are you talking about کہاں دیکھا ہوا ہے میں نے کہا امی جان پھوپو کی بیٹی امی نے کہا خبردار پھوپو کی بیٹی مامو کی بیٹی کی طرح تمہارے شادی کرنی ہے یا اللہ یہ اب نئی آزمائش میرے لئے اللہ جی why only with me میرے ساتھ ہی اللہ جی کیوں اور میں نے پھر یعنی امی سے کہا کہ امی جان میں نے آپ کو بتانا تھا ہاں ہاں میں یعنی آپ کل کو یہ نہ کہیے کہ خودکوشی کرنے سے پہلے بیٹے نے بتایا بھی نہیں تھا what is the reason امی جان نے کہا کہ بات خودکوشی تک پہنچی ہوئی ہے تو کہا کہ نہیں بیٹا ایسے نہیں کرنا کہا کہ پھوپو کی طرف ہی ہوگی تو میں نے کہا اببو نہیں مانے انہوں نے کہا تمہارے اببو کی ایسی کی تیسی تو پتہ چلا کہ فیصلے کمرے میں ہوتے ہیں اب بابی ماننے کہ دوسرے دن کسی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں لیکن جب میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا تو اپنی بچپن کی محبت کو میں نے بتایا کہ اب میں فیانسی تھی بات بھی ہوتی تو میں نے کہا کہ وہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرائع صدر عطا فرمایا ہے اور میرے اوپر حقیقت واضح کی ہے کہ اللہ وحدہ و لا شریک ہے محمد خاتم النبیین ہے کتاب اگر اس کے اوپر ہم ایمان لے کے آئیں گے تو ہم آخر دنیا میں کامیابی کے ساتھ آخرت کی بھی کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر ہوگی لیکن وہ بہت کٹر کرشن تھی اور انہوں نے کہا کہ you have just only one option اسلام and me what are you talking about کیا آپ بات کر رہی ہیں آپ ہم نے تو جینے مرنے کی قسمیں کہیں تھے ساتھ جینا تھا ساتھ مرنا تھا بچپن کا ساتھ تھا وہ محبت وہ وعدیں وہ وفائیں کہاں گئی ساری آپ کے پاس صرف ایک ایمان اب آپ کی بھی محبت کا امتحان ہے میں نے کہا کہ ایسی محبت کے اوپر لا نکھ کہ جو مجھے اللہ سے غافل کر دے رسول اللہ سے غافل کر دے جو آخرت کی کامیابی اور کامرانی خطرے میں ڈال دے مجھے ایسی محبت نہیں چاہیے ہاں اللہ نے آپ جیسی اور بھی بنائی ہوں گی لیکن آپ نے تو اللہ کو پیدا نہیں کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے حوصلہ اتا فرمایا ہمت اتا فرمائی طاقت اتا فرمائی قوت اتا فرمائی کہ there is no problem man کیا زندگی کا مقصد ایک عورت ہے کیا زندگی کا مقصد محبت ہے کیا زندگی میں محبت کا مل جانا ہی کامیابی اور کامرانی ہے آپ نے آپ کو سمجھایا اللہ نے جو ہے وہ ڈارہ ستا فرمائی اور مجھے یقین تھا کہ میرا اللہ سبحانہ وتعالی اگر مجھ سے کچھ لے رہا ہے تو وہ مجھے خسارے میں نہیں چھوڑے گا اور اس کا جو سب سے کلائمکس ہے جو آپ کو اب سنانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ زمانہ عیسائیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک لی تھی آج میرے نکامے دو ہیں this is the climax of my life اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ کرسچن لی تھی آج میرے نکامے مومن دو ہوتے ہیں can you imagine کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے ساتھ planning کیا کی ہوتی ہے can you imagine ہم اپنی حرام محبت کے لیے مر رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے آگے حلال محبتوں کے ذریعے ہمارے لیے کیا plans کیے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھ سے میری دکان لے لی آج اس دکان سے کہیں زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ میری investment ہے وہ سارا دن مارے مارے پھرتے ہیں کام کے لیے پیسے کے لیے اور میرا صرف پیسہ invest ہے مجھے ان سے کہیں زیادہ profit آتی ہے اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھ سے میرا کاروبار لے لیا مجھ سے میری محبت لے لی کیوں کہ میں آج آپ کو بتا سکتا کہ یہ عارضی چیزیں ہیں بیٹا یہ جو قسمیں ہیں وعدیں ہیں وفائیں ہیں یہ جو حرام محبت کے چکر میں ہم اپنی آخرت کو دعو پر لگا کر بیٹے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں اگر ایک قربان کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی اس سے بہترین نہیں بہترین سے بھی بہترین عطا فرمائیں گے مسلمان مسلمان ہو تعلق ما اللہ بھی ہو اور وہ دپریشن کا شکار ہو کس طرح ممکن ہے کہ ایک شخص اللہ کے اوپر بھی یقین رکھتا ہے ایمان رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور خیر کے لیے ہوتا ہے اس کو تو فیل ہو جانے کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ انشاءاللہ اس میں میرے لیے کوئی خیر ہے مسئبت یہ ہے کہ آج میں کیا ہوں آج میں نے کیا کوشش کرنی ہے آج میں نے کیا آئفرڈ کرنی ہے میرے اوپر پانچ نمازیں فرض ہیں اگر رمضان ہے تو میرے اوپر روزیں فرض ہیں اپنے استاد کی عزت کرنا میرے لیے لازم ہے اپنے دوستوں کی مدد کرنا میرے لیے لازم ہے شیرنگ کرنا میرے لیے ضروری ہے اخلاق معاملات کردار کا مظاہرہ کرنا میرے لیے ضروری ہے ماں باپ کی خدمت کرنا یہ حال ہے ہمیں حال میں جینا ہے اور ہم کس میں ہم یہ کیوں نہیں سوچ رہے ہیں کہ وہ بریک اپ تھا ہی اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور جب میں سجدہ کرتا ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالی کو سجدوں کے ساتھ وہ حرام محبت پسند نہیں ہے بیٹا اگر آپ کو واقعہ تن کسی سے محبت ہے اپنی امی سے کہے اتنی جرت تو پیدا کریں کہ اللہ کے ساتھ اگر ہم بغاوت کرنے کے لیے تیار ہیں تو اپنے والدین کو بتانے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ شادی نہیں ہو سکتی تو اگر آپ اس سے واقعہ تن سچی محبت کرتے ہیں تو اپنی سہرام محبت سے اس کے لیے دوزہ کا سامان تو نہ کیسے ہیں اچھی محبت تو یہ ہے کہ ہم کسی کو اگر ایکسٹر آرڈنری تھنڈی بوتل بھی ہو تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو آور دا فور ڈگری ہے یہ آپ کے لیے نقصان دے ہیں اور وہ جو اپ ٹو سو انفینٹی یہ اپ ٹو سو انفینٹی اس لیے مجھے یاد ہے کہ میری اہلیہ جو کہ اسلامی یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آئی لیویو اپ ٹو سو انفینٹی اس لیے مجھے یاد ادر وائز آئی نیبر گو ٹو سکول ادر وائز آئی نیبر گو ٹو سکول میں تو کبھی سکول گیا بھی نہیں اور اگر یہ میری پروفیسر بیوی نے مجھے نہ کہا ہوتا تو مجھے اپ ٹو سو انفینٹی کا بھی نہ پتا ہوتا تو اصل تو یہ اظہار وہاں جہاں حلال محبت ہے اگر کہنا ہے تو ماں کو کہیں بہن کو کہیں بیٹی کو کہیں اپنے بچوں سے کہیں لیکن بیٹا اگر آپ اور بیٹی آپ اگر واقعہ تن کسی سے سچی محبت کرتی ہیں تو اس کے لیے دوزخ کا سامان نہ کہیں ان سے کہیں کہ ہاں اگر میں تمہارے مقدر میں ہوئی اور آپ میرے مقدر میں ہوئے تو اللہ ہمیں ضرور ملا دیں گے بگرنا صورت دیگر میرا آپ کے ساتھ بات کرنا بھی جائز نہیں ہے ایک وجہ یہ بھی ہے انسائٹی ٹینشن ڈپریشن کی کہ لوگ جب کوئی بات کہتے ہیں تو طبیعت طبیعت پہ وہ بہت شاک گزرتی ہے برا لگتا ہے عبدالوارس بھئی دراصل ہمارے سوچنے کا اینگل ڈیفرنٹ ہوتا ہے مثلا اگر آپ کو کسی نے کہا کہ یہاں کی بجائے آپ یہاں بیٹھ دیں تو ہم اس کے بارے میں یہ کیوں تصور نہیں کر رہے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے اگر کوئی کہہ رہا ہے رات دیر تک نہیں جاگا کرو دیر تک نہیں سویا کرو میں یہ کیوں نہیں اب ہوتا یہ ہے کہ ہماری ایگو ہرٹ ہوتی ہے جب ایگو ہرٹ ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ رات دیر تک کیوں جاگتے رہتے ہیں واللہ فائف ہنڈر پونٹ فور ٹو سیشن جب آپ جائیں گے نا کہ سر طبیعت پہ بوجل پن ہے بھاری پن ہے طبیعت ہر وقت جو ہے وہ جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب سی رہتی ہے پڑھنے میں دین نہیں لگتا سٹمک پرابلم ہے کھانے پینے کے لیے نہیں پانچ سو پونٹ دینے کے بعد دو سیشن آپ کو ڈاکٹر بتائے گا اور اس میں پہلا آپ کو وہ یہ بتائے گا کہ رات جلدی سویا کرے اور دوسرا یہ بتائے گا کہ اپنی ڈائیٹ اچھی کرے اور اگر امی کہتی ہے ابو کہتے ہیں بڑے بائی کہتے ہیں بڑی بہن کہتی ہے کہ ٹائم سے کیوں نہیں سوتے کیا وجہ ہے تو آپ کو تو مصبت سوچنا چاہیے تھے کہ جزاک اللہ حیر آپ نے میرے پانچ سو پونٹ بچا دی مگر نا ڈاکٹر نے بھی مجھے یہی کہنا تھا کہ تمہاری صحیح کی خرابی کی وجہ ہی یہ ہے کہ تم رات آخیر سے سوتے ہو مثلا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک بار میں مدینہ کی سرحدوں کے باہر تھا اور کسی نے مجھے روکا اور روکنے کے بعد کہا کہ ابو ذر تم لوگوں نے بہت خرابی مچائی ہے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تھے لیکن رسول اللہ کے جاتے ساری تم لوگوں نے بہت برے خرابی پھیلائی ہے تم ایسے ہو تم ویسے ہو تم فلاں ہو تم دمکاں ہو تم یہ ہو تم وہ ہو تو کہا کہ میرے عزیز آپ کو اور بھی اگر کچھ کہنا ہے تو کہہ لیجئے کیونکہ پیش نظر ان کی گالیاں نہیں تھی پیش نظر کچھ اور ہی چل رہا تھا کہا کیا مطلب کہا کہ آپ نے مجھے جتنا برا بلا کہنا ہے کہہ لیجئے کیونکہ میں مدینہ کی سرحد میں داخل ہوا تو وہاں مجھے صحابی رسول کے طور پر جانا جاتا ہوں وہاں لوگ تمہیں بہت ماریں گے وہاں اگر تم نے زبان درازی کی اور زبان کھولی تو لوگ تمہیں بہت ماریں گے بلکہ زندہ بھی نہیں چھوڑیں گے ہاں بس ایک بات میں تم سے ارز کر دوں وہ یہ کہ آخرت میں ایک ایسی گاٹی آنے والی ہے کہ اگر میں اس سے گزر گیا تو مجھے تمہاری ان گالیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور اگر میں اس گاٹی پہ پھنس گیا تو تمہاری گالیوں سے کہیں زیادہ کا مستحق ہوں میں ہے آپ بات سمجھیں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ رات کی تنہارات کے اندیرے میں مسجد میں داخل ہوتے ہیں ہمارے مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب سفر سے واپس آتے ہیں تو دو گانہ نماز پڑھتے ہیں مسجدیں ہر وقت کھلی ہوتی تھی مسجد میں گئے اندیرہ تھا کوئی سو رہا تھا پتہ نہیں چلا ٹھیڑا لگا اور ٹھیڑا لگنے کے بعد وہ سویا ہوا شخص اٹھا اور کہا کہ اندے ہو نظر نہیں آتا سپاہی باغے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو امیر المومنین کہا کہ نہیں ٹھہروں کہا کہ نہیں میرے عزیز میں اندہ نہیں ہوں اندیرہ تھا اس کی وجہ سے پتہ نہیں چل سکا ہمیں اپنا زاویہ نگاہ بدل نہ ہو اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ تم پاگل ہو تو آپ کہیں کہ نہیں پاگل تو نہیں ہوں ہاں میرے فہم میں کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے کم ہی ہو سکتی ہے لیکن واللہ ہے پاگل نہیں ہوں کیونکہ پاگل نماز نہیں پڑھتے پاگل روزہ نہیں رکھتے پاگل زکاة نہیں ادا کرتے پاگل چہرے کا پردہ نہیں کرتے پاگل داڑیاں نہیں رکھتے that's why I'm not a bad ہاں میرے فہم میں کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے اگر آپ کو میری عزیز سے کوئی تکلیف پہنچے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں زاویہ نگاہ تبدیل کیجئے اگر آپ زندگی سہل کرنا چاہتے ہیں اللہ کے معاملات احکامات اور جو واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہیں اس کے اوپر آمین کہتے ہیں جب آپ ان کے اوپر آمین کہیں گے تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کسی طرح پوچھا ہے کہ کیا حال ہے میاں تو کہا کہ الحمدللہ مزے میں ہوں آپ پہ میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص ایسا بیٹھا ہو جو کہے کہ الحمدللہ اتنے مزے میں ہوں کہ پس کیا بتاؤں تو انہوں نے پوچھا کہ حالات تو ملکی ایسے چل رہے ہیں کہ ہر بندہ پریشان ہے کوئی راشن کی وجہ سے پریشان ہے کوئی جنگی حالات کی وجہ سے کوئی ریاست کی وجہ سے کوئی سیاست کی وجہ سے کوئی فوج کی وجہ سے کوئی سکول کالیج یونیورسٹیوں کی فیسوں کی وجہ سے نئی پولیسیز کی وجہ سے how you can say all is well تو انہوں نے کہا کہ اس لیے میں مزے میں ہوں کہ ہر کام دنیا میں میری مرضی سے ہو رہا ہے کیا بات کر رہے ہیں اس کائنات میں تو ہر کام اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں غرق کر دیا ہے میں نے اگر اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیا ہے تو اب ہر کام میری مرضی سے ہو رہا ہے that's why all is well I'm happy going to chill حدیثِ قدسی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرا بندہ میں نے جو اس کے اوپر چیزیں فرض کی ہیں وہ فرائض اور سنن کے ذریعے فرائض سنن اور نوافل کے ذریعے جب وہ میری رضا اور میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں میں اس کے کان بن جاتا ہوں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں میں نے پوچھا کہ استاج جی what is this اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں تو قرآن میں آتا ہے کہ اس کی مثل کوئی شہے نہیں ہے تو فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا قرب کسی کو عطا فرما دیتے ہیں تو وہ وحی بولتا ہے جو اللہ اسے بلوانا چاہتے ہیں وہ حال سے وحی لکھتا ہے کہ جو اللہ کو پسند ہوتا ہے وہ چل کے صرف اسی طرف جائے گا جہاں اللہ کو مطلوب محبوب اور مقصود ہوگا وہ کان سے وحی بات سنے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب محبوب اور مقصود ہوگی وہ لغویات نہیں سنے گا وہ لغویات بولے گا نہیں وہ کہی گندی اور ننگی جگہ پہ چل کے نہیں جائے گا وہ ان ہاتھوں سے پھر ظلم نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا اللہ چاہتے ہیں جب تم ویسا کرنا شروع کر دیتے ہو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا کہ تمہاری زبان کان آنکھیں ہاتھ اور پاؤں بن جاتے ہیں میری بہنوں میرے بھائیو میرے بیٹو میری بیٹیو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیجئے میں نے آپ سے جو کہا تھا کہ میں جس فلسفہ حیات کو سمجھا تھا آج وہی فلسفہ حیات آپ لوگوں کو بتانے کے لئے آیا ہوں وہ فلسفہ حیات یہ تھا کہ پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہوگا آپ انجینئرز ہے آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت سب سے بڑی بیماری ٹینشن اور ڈپریشن کی ہے اگر دنیا میں سب سے بڑی بیماری اور سب سے زیادہ پائی جانے والی بیماری ٹینشن اور ڈپریشن کی ہے تو پھر دوا کون سی بکتی ہوگی عویس ٹینشن اور ڈپریشن کی اللہ کی قسم مسلمانوں کو اللہ سبحان اللہ نے اس ٹینشن اور ڈپریشن کا علاج دے کر بیجا تھا علاج دے کر بیجا تھا کہ جاؤ پوری دنیا کو بتاؤ کہ اس ٹینشن انزائیٹی ڈپریشن اور سٹریس کا علاج کیا ہے اور وہ علاج یہ تھا مسترب دلوں کے احام لوگو بے قرار اور بے چین لوگو جن کو راتوں کو نید نہیں آتی جو مال کے پیش باگ رہے ہو جو ہف جاتے ہو جو تھک جاتے ہو وہ لوگو جن کے دن کے چین اور رات کا سکون حرام ہو چکا ہے وہ لوگو جو اجتماعی دور پر دنیا کے امیر ترین سکسیسفول کنٹریز میں ان کا شمار ہوتا ہے اور یہاں پر سوسائیڈ پوائنٹ بنا رکھے ہیں کہ آپ نے جہاں پر سوسائیڈ کرنا ہے گاڑی کے آگے آکے گاڑی تو نانا تباہ کرو ہاں تم نے ایک جانا ہے تو ہم نے تمہارے لئے حکومت تیار کیے ہیں چلانگ لگاو اور وہیں پہ مرے پڑے رہو ان کے لئے مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علاج دے کر بیجا تھا لوگوں خبردار اگر دل کا سکون اگر دل کا چین راحت آرام اگر تم ٹینشن انزائیٹی ڈپریشن سٹریس سے نکلنا شاہتے ہو تو اس کا علاج میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں ہے اور جان لیجئے کہ ذکر ہم نے صرف یہ سمجھ لیا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ 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 یہ بھی ذکر لیکن صرف یہ ذکر نہیں ہے ذکر تو یہ ہے کہ اللہ کا قرآن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکر وَإِنَّ تک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں کیا ہوتا ہے میں ایک عرصے تک قرآن مجید کو بغیر سمجھ ہوئے پڑتا تھا لیکن کتنی دیر تک میں سکون میں رہتا تھا آپ نے دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں دیکھی ہوگی کہ جو آپ بینہ سمجھے جب پڑتے ہوں تو آپ کو فائدہ ہو لیکن اللہ سمجھے بھی جب آپ پڑتے ہیں تو اللہ سمجھے کیوں کیونکہ آپ کا برین ریلیز کرتا ہے اور اتنی تعداد میں کرتا ہے کہ جب آپ کو خوشی سکون راحت میسر آتی ہے تو اس کے بعد بیڈ ایکسپیرینس نہیں ہوتی ہاں جب آپ گانا سنتے ہیں تب بھی ڈوپا مائن ریلیز ہوتا ہے لیکن جب اتنی مقدار میں ریلیز ہوتا ہے کہ جو ایکسٹرا آرڈنری تھا اتنے ہی ٹینشن اور ڈپریشن میں آپ بعد میں چلے جاتے ہیں اتنی مایوسی ہوتی ہے گناہ کے ساتھ بھی ایسے ہے کہ فوری طور پہ آپ کو ایک خوشی راحت ملتی ہے لیکن وہی خوشی اور راحت بعد میں آپ کی زندگی کو عذاب بنا دیتی ہے بیٹا یہ ایکسپیرینس آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یاد رکھنا کہ جب ہم سنار تھے تو سب سے زیادہ یاشی کا سامان سنار اور فلم انڈسٹری میں ہوتا ہے ہم نے شراب پی پی نشے بھی کیے جوے بھی کھیلے ہم نے ہر وہ دنیا کا کام جو کیا لیکن بیٹا بعد میں پتا چلا کہ وہ شراب نہیں تھی وہ گٹر کے ہو گندے پانی تھی وہ راتوں کی چمک دمک نہیں تھی وہ راتوں کی سیاہی اور تاریکیاں تھی جو آج تک میرا پیچھا کرتی ہیں جب میں یاد کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یا اللہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھ سے بچا لیا آج بھی جب وہ یادت آدی ہیں تو یہی شیئر دل سے نکلتا ہے کہ میرا ماضی عذاب ہے یا رب چین لے مجھ جو بچے کسی ایسے غنہ میں مبتلا ہیں کسی ایسی کیفیت میں مبتلا ہیں اور ان کو اس کی وجہ سے ایک ڈپریشن ٹینشن ہے تو وہ یاد رکھیں اللہ سبحانہ وآلہ سے زندہ قرآن کہ دیجئے میرے ان بندوں سے کون سے کہ جو جہاد کرنے والے ہیں جو کتال کرنے والے ہیں جو پردہ کرنے والیاں ہیں جو سنتوں پر عمل کرنے والیاں جو تحجد گزار ہیں جو عبادت گزار ہیں جو تقوی اور تحارت اختیار کرنے والی ہیں نہیں بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وآلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر گناہ کر کے ایک بال برابر بھی جگہ نہیں چھوڑی میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کیا کہہ دیجئے لا تقنطو من رحمت اللہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو میری رحمت سے مایوس نہ ہو میری بیٹی بھی اگر نکل گیا تو تیری دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا یہ یاد رکھ میرا اللہ وہ ہے لا تقنطو من رحمت میری رحمت سے مایوس نہ ہو گیا گنا اب کس بات کی ٹینشن انزائیٹی ڈپریشن کس چیز کی کیوں پریشان ہوتا ہے تیرا اللہ ہے نا اللہ ہے نا ہمارے ساتھ تو پھر ٹینشن کس بات کی لوگ کہتے ہیں کہ عبدالو عزیز بہت ٹینشن میں میں ان سے کہتا ہوں کہ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کس بات کی فکر ہے جس کے ساتھ میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ میرے بندے تو میری طرف چل کے آئے ہمارے اندر ہے ہمارے اندر پرابلم ہے کیا پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ جب ہم ٹینشن انزائیٹی دیپریشن میں جاتے ہیں تو اللہ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں چلیں بچوں سے سیکھتے ہیں ایک بچہ جو روتا ہے اممہ اس کو پھینٹی لگاتی ہے اور بچہ ماں کی جب اللہ اگر ہمیں کسی تنگی تکلیف پرشانی مجبوری میں اگر مبتلا کر رہا ہے تو پھر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ کیا اشارت فرماتے ہے اے میرے بندے اپنے رب رحیم رب کریم کو چھوڑ کے کہاں چاہ رہا ہے کس بات نے تجھ اس سے پہلے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور یہی ہماری تمام تنگی تکلیف پریشانی مجبوریوں کا حل ہمارے پاس اور دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے ہوتا کیا ہے جب اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا لیتے ہیں جب اللہ کی حکامات کو تسلیر رضا کر لیتے ہیں جب اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق واصف علی واصف کہتے ہیں کہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے ابراہیم کو یہ حکم ملتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو زبا کیجئے اس سے بڑی میری اور آپ کی کائنات میں کسی کی دنشن ہوگی کہ اپنے بیٹے کو زندہ کو اپنے ہاتھ سے چھوری سے زبا کر رہا نہیں ہوگی اور کیا ہوا کہ اللہ نے حکم دیا ابراہیم کو متعدد خواب آتے ہیں خواب کا اظہار اسماعیل سے کیا جاتا ہے اور اسماعیل کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے تو اور وہاں پہ قرآن نے جو الفاظ لکھے ہیں وہ ہیں اور وہ دونوں اللہ کی رضا کو تسلیم کر گئے بیٹا لیٹ گیا باپ نے چھوری پھیر دی اللہ کی رضا میں اپنی رضا فناہ کر کے آپ ہر تنگی تکلیب پریشانی مجبوری تنشن انزائیٹی ڈپریشن سے آزاد ہو جاتی باتیں بہت ہو سکتی ہیں لیکن میری بہنوں نے بیٹیوں نے بھائیوں نے کلاس میں جانا ہے تو آج کی گفتگو کا اختتام ہم یہی پہ کرتے ہیں اللہ اس بہانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس بہانہ تعالیٰ اس بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں وآخر و دعوانا ان الحمدللہ پرانوądz روز پورو پورو